اس دعوے کے مطابق چین نے ایسا کپڑا تیار کر لیا ہے جسے پہننے کے بعد انسان دوسروں کو دکھائی نہیں دے گا اس دعوے کی پشتی کرنے والا ایک ویڈیو بھی موجود ہے یہ دعوے حیران کرتا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس تقنیق کا استعمال چین کے سینک کریں گے تو چلیے دیش کو بتاتے ہیں آخر کیا ہے سینکوں کو ادرش کر دینے والی چینی چال کا وائرل سچ دعوے ہے کہ یہ چینی تقنیق کی وہ تازہ مثال ہے جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں دعوے ہے کہ یہ کپڑا پل بھر میں آپ کو دنیا کی نظر سے غیب کر سکتا ہے دعوے ہے کہ اس کپڑے کے استعمال سے آپ بھیڑ میں ادرش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے آگے جو دعوے ہے وہ ویڈیو سے بھی زیادہ حیران کرتا ہے حیران اس لیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ادرش کر دینے والی اس کپڑے کا استعمال چین اپنی سینہ میں کرنے والا ہے یعنی دعوے کی مانے تو چینی سینہ اگر یہ کپڑا پہن کر بھارت کی سیما میں بھی گھز آئیں گے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اتنے بڑے دعوے سوشل میڈیا پر بر اس ایک منٹ کے ویڈیو کے ذریعے کیے جا رہے اوپر سے نیچے تک کالے کپڑے پہنے ایک آدمی سیڑھیوں سے اترتا ہے کچھ سیکنڈ بعد وہ پیچھے بندے ہاتھوں کو آگے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے آدمی کپڑے کی طرح کھولتا ہے اور اسے پردے کی طرح اپنے سامنے لگا دیتا ہے لیکن یہ کیا آدمی اقدم سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے آس پاس کی ہریالی سیڑھیاں جس کی تس ہیں لیکن وہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے اس کی جگہ صرف وہ کپڑا ہوا میں ٹھنگا دکھتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آدمی جب گھوننے لگتا ہے تو اس کے جوتے اور پیچھے سے اس کا پورا شریر دکھتا ہے جو کی واپس کپڑا آنے کے بعد ادرش ہو جاتا ہے آدمی کپڑے کو موڑ کر تھوڑا آگے بڑھتا ہے لیکن دھیان سے دیکھئے گا ابھی بھی آدمی کے شریر کے جتنے حصے کے سامنے کپڑا ہے اس کے شریر کا وہ حصہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس حصے میں صرف آس پاس کی ہریالی دکھ رہی ہے دیکھیں جیسے ہی وہ کپڑا دوبارہ کھلتا ہے وہ پھر سے غائب ہو جاتا ہے صرف کپڑے کا جو بودر ہے وہ ہوا میں کپڑے کا آکار دکھاتا ہے آدمی جہاں کھڑا تھا اس کے پیچھے کی سیڑیاں دکھ رہی ہیں اس کے بغل میں لگے پیڑ پودے دکھ رہے ہیں بس غائب ہے تو انسان آدمی جیسے جیسے کپڑا نیچے کی طرف ہٹاتا ہے وہ واپس دکھنے لگتا ہے صرف آپ اکیرے نہیں ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر انسان حیران ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک یانگ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے چین کے ایک ویڈیانک نے ادرشت کرنے والے اس کپڑے کا عوشکار کیا ہے یہ دنیا کے دس بڑے عوشکاروں میں سے ایک ہے وہیں محسن لکھتے ہیں ہم لوگوں نے فلم بنائی اور چین نے سچ میں کر دکھایا کمال ہے کیسے بچیں گے ڈرائگن سے